بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ تھوڑی بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ تو اللہ کے اولیاء ہیں قبروں کے اندر تفن ہیں جن کے مجھے مرتے بھی نہیں ہیں آپ کافروں والی آیتیں بتوں کی پوجا کرنے لات منات عزدہ کی پوجاریوں والی آیتیں ہم پر پڑ رہے ہیں آپ لوگ ابو جحل ابو لہب والی آیتیں ہم پر پڑ رہے ہیں پھر ہم تھوڑی نہ ان کے جیسے ہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے روزہ رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین ہیں بعد ہمارا ہم گنے گار ہوں تو یہ ہماری سفارش کریں داکہ ہمیں جنت مل جائے مغفرت ہو جائے سمجھ رہے ہیں تو اس قدر نادان ہے نابلد ہے کچھ شعور نہیں ہے کچھ بھی شعور نہیں ہے ایسے ہی اس مسئلے میں بھی شعور نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات بنیادی اسلامی تعلیمات کیا ہے اب وہ آیتیں اٹھا کر کے جو جنگ سے متعلق ہیں اسلامی حاکم کے جھنڈے تلے سلمان غیروں سے جہاد کریں گے وہ جو آیتیں وہاں کی ہیں نا جو میدان جنگ میں فٹ ہوتی ہیں اس کو اٹھا کر کے یہاں فٹ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جہاں پاؤ قتل کرو میدان جہاد میں ہیں وہ جیسے وہ ہمیں جہاں پاتے ہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے اللہ فرما تھا تم بھی وہاں جنہیں جہاں پاؤ قتل کر دو تو وہ معاملہ کومن تو نہیں ہے وہ معاملہ تو جنگ کے ماحول کا ہے جب جنگ ہو کفر اسلام کی جنگ چل رہی ہو اس وقت جیسے کفار مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں ایسے تم بھی جہاں پاؤ انہیں قتل کرو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تھوڑی نہ کہ بھی آج کل ایک ملک میں یہ قانون کے تحت ایک نظام کے تحت ہم سب رہتے ہیں ہمارے حقوق ہیں ہمارے رائٹس ہیں تعلیم میں ملک میں کارپوریشن میں سماج میں ہے نا الیکشن میں ہر طرف سے ہمارے نظام کے تحت رہتے ہیں اب کوئی کہے کہ وہ آیتوں کو پڑے بولے کہ جس کو پاؤ قتل کرو یہ کوئی اسی بات ہوئی تو اب یہاں غیر مسلموں کے خلاف جہاد کرنے کی بات کوئی کرتا ہے ملک کے اندر ہندوستان کے اندر تو اس سے بڑا نادان اس سے بڑا احمق کوئی نہیں اور یا تو اسے یا تو اسے گمراہ کیا جا رہا ہے برقلایا جا رہا ہے میرے بھائیو تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں جب اسلامی نظام نافذ ہو مسلمانوں کا حاکم ہو چاہے وہ گنہگار ہو بدعمل ہو ہے نا کتنا بھی بڑا بدعمل ہو لیکن کفر کے درجے تک نہ پہنچا ہو تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت نہیں کریں گے رہی بات یہاں کی تو یہاں جہاد اپلائی ہی نہیں ہوتا یہاں کیا اپلائی ہے اللہ کی توحید کا خود علم حاصل کرو تو وہ کی توحید کے دعوت دو صحیح ایمان کی تاکہ لوگ کفر سے شرک سے بدپرستی سے توبہ کر کے اس صحیح توحید کو یہ اصل ہے آپ کوئی سوچے گا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل بھی یہاں بات ہونی چاہیے دلیل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہے کی نہیں نبی پوری دنیا کے ہیں آپ رسول پوری دنیا کے ہیں لیکن آپ جو بھیجے گئے وہ کہاں بھیجے گئے مکہ میں آپ نبی بنائے گے چالیس سال کے عمر میں اس وقت مکہ میں کون تھا سب کے سب مشرق تھے کی نہیں تھے سب کے سب مشرق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا 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 آپ نے ایسا کیا کہ چلو دس بیس پچاس سو دو سو پانس سو لوگوں کو جمع کر کے ان کو کنونس کر کے بکہ سب لوگوں کے خلاف جہاد شروع کر دو کیا کیا آپ نے آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا بتوں کی پجاری نے توبہ کرنا شروع کر دیا زمانے جاہلیت سے لوگ جو گمرہی میں گمرہی کے دلدل میں جو سانس لے رہے تھے زندگی گزار رہے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کی ذریعے سے شرق و کفر سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ایک سے دو ہو گئے چار ہو گئے دس ہو گئے بیس ہو گئے سو دو سو پانچ سو ہو گئے اس کے باوجود بھی جہاد کا کام شروع ہوا نہیں ہوا پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال گزر گئے ظلم بڑھتا گیا ادھر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی ادھر انہی کے گھر والے انہی کفار کی طرف سے ان کے اوپر ظلم کا پہاڑ بھی توڑ جاتا رہا ہو گئی تعداد سو دو سو کی پانچ سو کی لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد کی اجازت نہیں دی صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے صحابے کرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے اپنی ظلم کی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت ظلم ہو رہا ہے پرتاج سے باہر ہو چکا ہے اجازت دیجئے کہ ہم بھی جہاد کریں ہم بھی لڑے سمجھ رہے ہیں نا اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے آپ ہمارے لئے مدد کی دعا نہیں کریں گے آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا کر کے ہمارا دفاع ہو اس کی کوشش نہیں کریں گے ہماری جان کے خطرے ہیں مال کے خطرے ہیں عبرو کے خطرے ہیں چلنا پھر نہ مشکل ہے ہمارا پائی کاٹ ہو رہا ہے کیسے برداشت کریں ٹھیک ہے اچھا اللہ کی نبی علیہ السلام تسلی دیتے سمجھاتے کہ صبر کرو صبر سے کام لو یہ جو آزمائشیں ہیں نا ان آزمائشوں کے بعد ہی آسانیہ ہیں حالات بدل جائیں گے ابھی تم گھر سے نکلنے میں تم کو ڈر لگتا ہے تمہاری جان کوئی مار دے گا تمہارا مال کوئی لوٹ لے گا تمہاری عبرو پر کوئی حملہ کر دے گا یاد رکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا اسی توحید کی بنیاد پر کسی کو لوہے کے آرے سے چیر کر جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن پھر بھی وہ توحید توحید سے دور نہ ہٹا توحید کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے جسم کے گوشت کو نوش کر الگ کر دیا گیا ہڈیوں کو الگ کر دیا گیا اتنی تکلیف دی گئے لیکن پھر بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا صبر کرو ایک دن آئے گا ان قربانیوں کے بعد جب جان کے خطرے نہیں ہوں گے امن ہو جائے گا اللہ کے ربی نے فرمایا سنعہ سے حضر موت تک اونٹ پر سوار ہو کر کہ خاتون جائے گی ایک دم پہ خوف ہو کر کے جائے گی اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی دشمن حملہ کر دے کوئی جان لے لے کوئی آبرو پر حملہ کر دے کوئی بدکاری کرنے کی کوشش کرے کوئی ڈر نہیں ہوگا اگر ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کا ڈر ہمیشہ رہت اللہ سے ہمیشہ ہی ڈر نہ چاہیے یا تو اللہ کا ڈر یا جانور پر پکریوں پر پھیڑیوں کا ڈر لیکن کسی انسان کا کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا ولیکن نکم تستاجرون لیکن تم جلدی کر رہے ہو لیکن تم کیا کر رہے ہو جلدی مچا رہے ہو جلدی مت مچاؤ سبر سے کام کرتے رہو توحید پر چلتے رہو توحید پر چلتے رہو یہاں تک کی مکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو مسلمانوں کو ہاتھوں کے روک لینے کا حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو جذبات میں آ کر کے ہاتھ اٹھانی دینا ورنہ ایک ہاتھ اٹھانے کے نتیجے میں کئی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے سبر کرو اللہ جانتا ہے نا ابھی یہی کام کرو توحید کی دعوت دو اور دعوت دو اور دعوت دو اور سبر کرو اور توحید کی دعوت دو اللہ جانتا ہے کہ کب تم اس لائق ہو جاؤگے کہ اللہ تمہیں جہاد کرنے کا حکم دے مکہ میں ابھی تک وہ بات نہیں ہوئی ہے تمہارا اختیار نہیں ہوا تمہارا تمہاری طاقت نہیں بنی ہے کیسے تم یہ کام کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ کب تمہیں کس بات کا حکم دے اور ہوا کیا جب آخر ظلم و ستم کی چکی میں پسنے 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 اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کی یہاں سے نکل کر مدینہ حجرت کر جاؤ سب کے سب حجرت کر کے چلے گی ٹھیک ہے جو نہیں گئے حجرت کر کے مال کی لالچ میں کھیتی باڑی کی لالچ میں بزنس کی لالچ یا کسی اور وجہ سے ان کی مضمت کی گئی قرآن کریم کے اندر کیونکہ اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑ دینا ضروری ہے مدینہ میں جب اسلام کا نظام نافذ ہو گیا وہاں کے لوگوں نے ویلکم کیا سمجھ رہے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی آپ نے اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ پیٹھ کر یہودیوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا معاہدہ کیا آپ اب تم ہمارے ملک میں کیسے رہو گے سمجھ رہے ہیں نا ہمارا نظام قائم ہو گیا مدینہ کے اندر اسلام کی چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی اور اس سے جسٹ پہلے عبداللہ بن عبی بن سلول کے لیے تاج تیار کرنے کے لیے کسی ملک جمشق یا کہاں بھیجا گیا تھا کہ اس پہ سر پر جو تاج رکھا جائے گا اسے مدینہ کا بادشاہ بنایا جائے گا اس کا تاج بننے کے لیے گیا ہوا تھا اللہ کی نبی علیہ السلام آئے اللہ نے اس کو ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ ایک اسلام کا نظام قائم ہو گیا ٹھیک ہے اب جب یہ مسئلہ ہوا تب جا کر کے عقید توحید کے بعد شرک کی تردید کے بعد اب اسلام کے فرائض آنا شروع ہوئے مسلمانوں اب تمہارا اسٹیبل ہو گئے اب تم دھوڑے سے مشرکین کے ساتھ بھی جو کفار تھے ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا ایک معاہدہ ہوا دونوں کے بیچ میں رہن سہن کیسا ہوگا تم ہمارے ملک میں رہتے ہو یہاں نظام ہمارا ہے ہم تمہیں کیا فیسلیٹی دیں گے اور تم ہمارے ملک میں کیسے رہو گے اس کو اہد مدینہ یا میساق مدینہ کے نام سے مورخین نے صیرت نگاروں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے اس کی ساری تفصیلات ہیں بہت سارے بند ہیں نمبر ون ٹو ٹری اس طرح سے بہت سارے بند ہیں یہ تم کرو گے یہ تم کرو گے یہ تم کرو گے اور ہم فلاں 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 کام کریں گے بغیرہ اس معاہدے کے ساتھ ایک اسلامی نظام چل پڑا اس کے بعد ایک سال گزرا دو سال گزرا سال دو سال تین سال کے اندر تیزی کے ساتھ شریعت کے حکام اترنا شروع ہے نماز کا حکم آیا روزے کا حکم آیا زکاة کا حکم آیا تین ہجری میں شراب کو حرام کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ پھر دیرے دیرے سارے حکامات تیزی کے ساتھ اترتے گئے وہاں پر جب اب اسلام کا نظام نافذ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام رہے تو آپ کے جھنڈے تلے پہلے پہل جہاد کی اجادت دی گئی جن لوگوں پر ظلم ہوتا رہا ہے اب ان کو اجادت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں تو پورے تیرہ سال مکہ کے گزر گئے جہاد کا حکم نہیں آیا تو غیر مسلموں کے بیچ میں جہاد کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں بتائیے جو چھوٹی سی مٹھی بھر مسلمانوں کی تعداد رہے گی کی کچل جائے گی اچھا پھر مدینہ کے اندر جب پہلی جنگ ہوئی کونسی جنگ بدر تب بھی تو مسلمان کافروں کے مقابلے میں تو کم ہی تھے نا تین سو تیرہ چودہ پندرہ مشہور تعداد تین سو تیرہ تین سو تیرہ مقابلے میں ایک ہزار مشرقین اس وقت بھی اللہ کے ربی نے گریہ کرتے ہوئے دعا کیا فرمائی تھی اللہم انتہلک ہاتھی العصابہ لم تعبد فی الارض اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے تجھ پر ایمان لانے والوں مکیاں سب تو کفاری ہیں سب تو لات منات عزدہ کے پجاری ہیں بتوں کے مورتیوں کے پجاری ہیں یہ چھوٹی سی ہاتھی العصابہ عصابہ چھوٹی سی جماعت کو کہا جاتا ہے اللہ یہ دو تین سو دو سو تین سو کی جماعت یہ لوگ تیری توحید کے لیے مشرقین کے مقابلے میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج قتل کر دی گئی تو روی زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی اتنا کانفیڈنس اللہ کے نبی کیا مطلب اللہ تعالی کی بندگی کیسے نہیں ہوگی لیکن یہ اتنی یقین کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا اور انجام کیا ہوا ساری دنیا جانتی تو غزوِ بدر کو قیسلہ کن معرکہ کہا جاتی قیسلہ کن جنگ المعرکت الفاصلہ غزو بدر کبرا کہتے ہیں اس کو سمجھ رہے تو خلاص اقلام کیا ہے خلاص اقلام یہ کہ آپ نے سوال کر رہے تھے بلکل اس کو بات یہی سمجھنا ہے کہ اللہ کی نبی رسیعت السلام روکنے کا حکم دیا گیا تو یہ بات کوئی اگر کرتا ہے اس ملک کے اندر جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے اب خالی تعداد مت گنو میرے بھائیو صرف تعداد مت گنو تعداد کا سروی مت کرو یہاں والے ایمان پر تعداد گنو جو سچا ایمان ہے قبروں کی پجاریوں کو بھی ہم اگر شمار کریں گے تو ان سے کون سا کب امت کا بھلا ہوا ہے وہی تو سب سے بڑی کمزوری ہے امت کی سر تو گننے کے لئے بہت سارے ہیں لیکن سینے توحید کے نور سے کھوک لے اس لئے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم کیسے خالص توحید کا علم حاصل کریں کرتے رہیں اور کیسے لوگوں کو یہ توحید کی دعوت پہنچاتے رہے سنت کی دعوت پہنچاتے جب صحیح امان عقیدہ ہوگا تب کچھ تر عقیدہ کروگے نا امان و عقیدہ یہ نہیں ہے باب دادہ کی روایت پر چلنے والے مسلمان سے کوئی بھلا ہوا سمجھ قبروں کی پجاری سے مرتیوں کی پجاری سے اولیاء صالحین کے قبروں پر سر ٹیک نے والوں سے آستانوں کے چکر لگانے والوں سے بتائیں یا علی یا غوث یا فنا یا فنا کرنے والے مسلمان اسے کون سا بھلا ہوگا میرے بھائیوں جن کی موت ہو جائے عام موت ہو جائے تو بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس پر ماریں گے میدانے کارزار میں انسان کو فتح مل سکتی ہے کبھی ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا بغداد پر شیخ علی اسلام ابنی دیمی رحمت اللہ علی اپنے مسطد درس پر بیٹھ کر لوگوں کو توحید سنت سکھا رہے تھے لوگوں نے بتایا کہ تاتاریوں کا حملہ ہونے والا ہے آپ لوگوں کو قیئے کی باہر نکلیں جہاد کرنا پڑے گا امام صاحب نے کہا کہ یہ قوم جو شرق میں دوبی وہ یہ جہاد کرے گی پتے پائے گی ابھی وہ وقت نہیں آیا یہ جہاد نہیں کر سکتے یہ سب کے سب شرق پر ماری جائیں گے اس لئے پہلے نفس سے جہاد کرنا ہے اس نفس کے اندر پاپی نفس کے اندر شرق چھپا ہوا تو خیروں کی عبادت کا چذبہ چھپا ہوا ہے اولیاء الصالحین سے اس قدر وابستگی ہے کہ اللہ کا حق ان کو کیا جا رہا ہے پہلے یہاں اسلامی نظام قائم کرو بعد میں روح زمین پر خود اسلامی نظام قائم ہو جائے گا اس لئے یہ بات سمجھ نہیں کی ہے بہرحال یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے دعوتی کام میں پابندی کام تب یہ ہے کہ دعوتی کام میں پابندی بھی لگ مثال علم سے پہلے علم کے بعد عمل ہے عمل کے بعد دعوت یہ سب تو ہم لوگوں نے انہی اصولوں میں پڑھا ہے شروع میں اس چین کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے دعوت کا کام کرتے رہنا ہے دعوت کا سچی دعوت کا کام خالی سفید کا کام کرتے رہنا ہے بگر اس راہ میں رکاوٹ بھی آتی ہے تب بھی ہم رکاوٹ وں کے ختم ہو جانے کے لیے سبر کریں گے دعوت سے روک دیا گیا تو اب جہاد کا کام کریں گے یہ چین کے خلاف ہے چین یہ کہتا ہے دعوت کے بعد جب تم طاقت میں اتنے ہو جاؤ کہ اب تمہارا امام ہو تمہارا جھنڈا ہو تو اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد ہو گا بغیر جھنڈے کے جہاد نہیں ہو سکتا جہاد کو بدنام کیا گیا ہر دنگے کو ہر فساد کو ہر مار لوٹ مار کو جہاد کا نام دے دیا گیا کوئی حکومت بچا رہا ہے کوئی کوئی اپنا ملک بچا رہا ہے کوئی سیاست بچا رہا ہے سب کا نام جہاد رکھتی ہے جہاد نہیں جہاد صحابی رسول آئے ہم آپ کیا چیز ہیں اس دور کے لوگ صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی سوال ہے آپ سے الرجل یقاتل شجاعت والرجل یقاتل ریاء والرجل یقاتل حمیت ایوزار فی سبیل اللہ کہلنا کہنے بہت سارے لوگ جہاد کے میدان میں آتے ہیں میدان کانزار میں آتے ہیں کوئی آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے تاکہ اپنی بہادری دکھائے تاکہ لوگ پتا چلے کہ کیا لڑتا ہے اب بہادری شجاعت کوئی آدمی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جہاد کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی آدمی اپنی قوم اور قبیلے کی ناک اونچی رکھنے کے لیے جہاد کرتا ہے فلا قبیلے کا میں نام کرنا ہے میرے قبیلے کا اس لیے جہاد کرتا ہے آپ بتائیں اللہ کے نبی کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جو اس لیے لڑتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کون کس لیے لڑتا ہے کون کس لیے لڑتا ہے کون کس لیے لڑتا ہے وہ تم جان کون کون کس کی لڑتا میں اتنا جانتا ہوں جواب اس کا کیا ہے جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا قلم توحید دنیا میں بلند ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے دوسری بات میں اللہ کی ربی نے کہا فرمایا اللہ کی نبی علیہ السلام نے اخلاص کی بات فرمائی اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ اِلَّا مَا كَانَ خَارِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کسی بھی بندے کا جہاد ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو کوئی بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ پندے کا کوئی عمل اس وقت قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو اور اس کام کو کرنے کے پیچھے اللہ کی ریزہ مقصود نہ ہو تو یہ بہت بنیادی نکتہ ہے اس بات کو سمجھنا دعوت سے رکاوٹ کے باوجود بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں گے جہاد کا تو ٹائم آئے گا جب اس کی کنڈیشنز پوری ہوں گی کنڈیشنز پوری ہوں گی تب اب آپ سوچیں کہ نبی کے صحابہ کی تعداد کم تھی لیکن ایمان ہمارا ایک ہزار گناہ زیادہ تھا کی نہیں تھا پھر بھی ان کو روکا گیا ہاتھ روکو نبی کے ساتھیوں ابھی نہیں ہاتھ پڑھانا آئے گا حکم جلدی مت کرو اللہ کا حکم آئے گا جلدی مت کرو آئے گا تب تم وہ کام کرنا یہ ساری باتیں سمجھ لے گی ہیں تو اب سارے اصولوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک جلد بازی کریں گے جلد بازی کریں گے ہم جی ہاں ان لوگوں کی فتنے سے ہمیں اپنے علماء کی سرپرستی میں رہ کر ان کے فتنے سے بچنا ہے وہ حدیث اخیر میں جو ابھی آئی نا کون کس لیے لڑتا ہے آئی ایس آئی ایس والے کس لیے لڑتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے وہ جس کے جس کو اپنا سربراہ بنا لیا گیا تھا اس کا عقیدہ کیا ہے 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 کرنا تھا جو یہاں ابھی نہیں ہو سکاچ انشاءاللہ یہ اگلا جو سیشن ہوگا اس میں نموہ حصول ہم پڑھیں گے تاکم اللہ خیر السلام علیکم طلاب